ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہنس اتراکھن کے مہادور یعنی کدارنات سے تنگنات کی یادرہ کیسے کرنی ہے یعنی کدارنات کے درسن کے ساتھ ہی تنگنات کے درسن کیسے کرنے ہیں آج ہم اس کا بشتار پورا وڑن کروں گا کہ آپ کدارنات کی یادرہ کرنے کے پسچات تنگنات کی یادرہ کیسے کر سکتے ہیں تم ناغ میں آپ کو کتنے کلومیٹر کی ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے اور کدار ناغ میں کتنے کلومیٹر کی ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے یہ ساری چیزوں کی آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا ساتھ ہی ساتھ ہر دوار سے ہر دوار تک کی یہ یادنا بتاؤں گا کچھ یا تھی کدار ناغ کے ساتھ ہی ساتھ بطیب ناغ کی یادنا کرتے ہیں وہ میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے اس کا لنگ آئے بٹن پر دے رکھا ہے تو وہ ویڈیو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر چاہے کدار ناغ سے کم ناغ کی یادنا کرتے ہیں جو کہ کچھ لوگ کم ناغ کی یادنا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ واپس ہر دوار آ جاتے ہیں تو دوستو بڑے رہیے گا میرے ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں سبھی جان کری دوں گا کہ آپ کو کدار ناغ کیسے پہنچنا ہے آپ کو کم ناغ وہاں سے کیسے پہنچنا ہے ہم کو کم ناغ میں رکھنے کی کیا برستہ رہے گی ساتھ ہیتاں تم ناغ میں تکنے کی کیا برستہ رہے گی کتنے دنوں کی یادنا رہے گی اور ہم کو کھانے پینے کی کیا برستہ ہوگی اور ویڈیو کے انت میں یہ بھی جانیں گے کہ آپ کو اس یادنا کرنے میں ایک بچ کا خرچہ ہتنا لگ جائے گا تو دوستو بڑے رہیے میرے ویڈیو میں میں ایک ایک کر ساری باتوں کو برستار پور وقت بڑھن کرتا ہوں جس سے آپ کو کدار ناغ سے تم ناغ کی یادنا کرنے میں کافی صورت ملے اور آپ کا خرچہ بھی کم آ جائے سب سے پہلے بات کرتے ہوں کہ کدار ناغ کی پہنچنا دوستو ہردوار سے کدار ناغ کی پہنچ سکتے ہیں ہردوار سے یادنا شروع ہوتی ہے ہمارے دیش کے پرمک سہروں سے ہردوار کیلئے ڈیریکٹ اینے مل جاتی ہیں تو آپ ہردوار تک پہنچ سکتے ہیں وہیں اگر آپ فلائٹ سے آ رہے ہیں تو ہر دہرادو سے آپ اپنی یادنا شروع کر سکتے ہیں دہرادو میں آپ کا ائرپورٹ ہے تو دہرادو آپ اتر کر یادنا شروع کر سکتے ہیں چلی دوستو اب بات کرتا ہوں ڈے نمبر ون کی دوستو میں آپ کو ساری یوزنا ڈے بائی ڈے بتاتا چلوں گا تاکہ تبھی چیزیں اچھے سے کلیر ہو جائیں گی دوستو ہردوار سے آپ کدار ناغ بہنچ سکتے ہیں جیسا کہ کدار ناغ کی سپریٹ ویڈیو ہے اس کا مرین لنک آئے بٹن میں مل جائے گا تو آپ وہاں جائے کر کدار ناغ کی یادنا دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کدار ناغ کی یادنا سے تم ناغ کی یادنا کیسے کنی ہے اس کی بات کرتا ہوں تو دوستو ہردوار سے کدار ناغ چلے جائیے جو کہ آپ کا ایک دن اس میں لگ جائے گا اور آپ کو آر سے نوگ ہنٹا لگے گا آپ کو بائی بس یا پھر ٹیکسی لے کر یعنی کنوہ یا جب جائے گاڑی لے کر جیسا کہ آپ کا فیملی ہے جتنی بڑی آپ کی ایک ٹیم ہے اس حساب سے اپنا واحل لے کر پہنچ سکتے ہیں ہردوار سے پہنچیں گے سون پریاد یا سیتا پور ڈے نمبر ون پر وہیں اسٹے دینیجئے اگلی صبح پر آتا آپ اٹھئے اور آپ کے دان ناغ کی لئے ٹیکنگ اسٹارڈ کرنا ہے جو کہ گوری کون سے ہوتا ہے گوری کون سے آپ پیدل یترا شروع کر دیجئے لگ بھاک 20 سے 22 کلومیٹر پڑ جاتا ہے تو وہاں سے اپنی پیدل یترا شروع کر دیجئے اور اس رات وہاں جا کر ممندر پراغر میں جا کر اپنا بشرا مرائیے اور وہاں پر مہا دیو کے درستان کیجئے اب دوستو بات کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو رفنی کی کیا بخصہ ہوگی اور کھانے پینے کی کیا بخصہ ہوگی دوستو جیسا کہ میں نے بتا چکا ہوں کہ سون پریاد یا سیتا پور جہاں بھی آپ آپ نیچے مل جائے آپ پہلے دن آئیں گے ہدوار سے وہاں اسٹے لیں گے وہاں پر نارمل بجٹ کہ آپ کو روٹل مل جائیں گے اچھے روٹل ملیں گے لیکن وہ کچھ کی کاشت پانچ ہزار روپائے سے چھ ہزار روپائے پر نائٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کا بجٹ کتنا ہے اس ساتھ سے روٹل میں روک سکتے ہیں تو یہ آپ کو گپکہ سی واسون پریاد میں اس طرح کے ہوتل دیکھنے کو مل جائیں گے وہی بات کرتے ہیں کھانے پینے کی تو ہوتل کے اندر آپ کو بریک فاشٹ ڈینر یا پھر وہاں پر آپ ریک پر ہیں تو آپ کو لنچ وہی پر آپ کر سکتے ہیں بریک فاشٹ ڈینر اپنے ہوتل میں کر سکتے ہیں یہ سبھی چیزوں کی آپ کی بیوستہ گپکہ سی واسون پریاد جہاں بھی آپ کی سٹے لیں گے وہاں مل جائے گی وہی بات کرتے ہیں کہ گیدارنات یاترہ کی گیدارنات میں بھی دوستوں کھانے پینے کی بیوستہ ہوتل کے آس پاس مل جائے گی اور وہاں پر آپ کو ایک انپورا بھوزنال یا ریسٹورنٹ ہے جو جی او بی این گوارہ سنچاریت کیا جاتا ہے وہاں چاہے وہاں جا کر اپنا بھوزن بران کر سکتے ہیں جو کی دوستوں روپے سے یا ڈیڑھ سو روپے اتھاری ہوتی ہے تو اس پرکار سے کھانے بھی نیوستہ کر سکتے ہیں چلئے دوستوں تی نمبر سرکی پاس کریں تمہیں مہادو کے درپن پھٹتے ایک بار بیجئے وہاں آپ آجائیے اپکاتی تیتاکوریا تون پریا جہاں آپ نے پہلے اشتے کیا تھا جبکہ دارنار سے دوستوں پریا آئیں گے تو آپ کو کافی تھکاوٹ ہوگی تو اس رات آپ آرام کر لیجئے یعنی اشتے دے نمبر 3 اور اگلی شوگے دے نمبر 4 پر آپ کو جانا ہے پرستان کرنا ہے چوکتہ کی لیے جو کہ وہاں سے جانا ہوئے آپ کو تونگنات تو آپ کو پرستان کرنا ہے دون پریاد سنگنات کی لیے دون پریاد سنگنات کی آگ تی دوری پڑے کی بس ستر کلومیٹر پر جائے گی یعنی دو سے دھائی گھنٹا لگے گا تو وہاں سے ٹیسی لے کر یا پھر بس لے کر آپ جا سکتے ہیں آپ کو یہاں میں بتا رہا چاہوں گا کہ تونگنات کی لیے آپ کو ڈیریک بس نہیں مل پائے گی وہاں کے لیے آپ جنئر بائن وکیشن ہے وہ ہے چھوکتہ تو آپ چھوکتہ کے لیے آپ بس مل جائے گی یا پھر آپ اینو یا ڈیجار گاڑی جو بھی مل جائے وہ آپ کو چھوکتہ پہنچا دے گی چھوکتہ میں کچھ دن پیشتے کر سکتے ہیں چھوکتہ میں پستہ کیجئے تونگنات کی ٹریکنگ کی لیے دوستو تونگنات کی ٹریکنگ ہوتی ہے وہ چار سے پانچ کلومیٹر کی ہوتی ہے جو کی کم کم ہوتی ہے تو چار سے پانچ کلومیٹر کی ٹریکنگ کے لیے مل مان کے چلیے دو سے ڈھائی گھنٹہ یا پھر عدی تین گھنٹہ لگ جائے گا اور آپ مہادو کے ادھر سر کریں گے وہاں کی پرتک وادیوں کا درست آپ کو ملے گا بہت ساندار آپ کو لگے گا مہادو کی مدد میں جائیے ہر مہادو کرتے ہوئے اسی دن واپ آ جائیے یعنی آپ چوپتہ آ کر اپنا اشتے لے لیجئے دوستو یہ میں آپ بتانا چاہوں جاتا چوپتہ میں آپ اشتے کرنے کے لیے آپ روٹل تو نہیں ملیں جائتا لیکن آپ جو ملیں گے آپ ان کو لے سکتے ہیں جو کہ ٹینٹ کا قرائیہ ہوتا ہے پندرہ سو روپا ہوتا ہے ایک پرشن کا اس میں آپ بریک فاسٹ ڈینر ہوتا ہے دوستو چوپتہ میں اپنا اشتے بنانا لیجئے دن نمبر پائیف اس طرح سے تم اشترہ کریے اور اگلی شووی نمبر سکس اٹھئے اور چوپتہ سے نکلیے اپنے ہر دوار کے لئے یا پھر جہاں آپ جانا ہے یعنی ہر دوار یا رشی جہاں بھی آپ جانا ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں دوستو کل ملا کر پانچ رات چھ دن اشترہ بنی ہے اور آپ چوپتہ تم نام مہدو کی درسن کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ دان نافی درسن کے لئے دوستو ساتھ ہی ساتھ آپ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اس یاترہ کرنے کے لئے ایک بد کا کھرچہ آئے گا وہ دوستو لگ بھر آپ کو پانچ ہزار روپے سے چھ ہزار روپے آئے گا تو دوستو اگر آپ پوری یاترہ بس سے کریں گے اور اشتے آپ نرو ہٹرن کریں جس کا ایک بچ کا لگ بک رہا ہے پانچ ہزار روپے سے چھ ہزار روپے آئے گا اور آپ قیدار ناف پلس تم ناف دونوں کی یاترہ کر لیں وہ آپ ٹریکسی یاترہ ہوتی ہے اور آج دوستو یہ تھا دو دھام کی یاترہ کا سم پور ورن اس میں اگر آپ کے من میں کوئی پس ہوتا ہے تو کمنٹ میں باق میں جا کر آپ پر پس پس سکتے ہیں میں آپ کو اتر دینے کی پوری کوشش کروں گا اس لئے آپ کسی کے آل کے ویڈیو میں ہو جائے میرے اس چیل کو سس لائب کرنی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے اپنی نئی ویڈیو میں ایک نئی اتر اتر ساتھ تب تک سپریاد ہر ہر مہا دیو موسیقی موسیقی